کہ سب کو پیغامِ محبت تو سنانا ہوگا سب کو پیغامِ شریعت تو سنانا ہوگا جو بھی سوئے ہیں انہیں آج جگانا ہوگا منتظر جس کے ہیں سب لوگ یہاں گھنٹوں سے اس مقرر کو بہت جلد بولانا ہوگا چار مصرے اور ان کی نظر کرتا ہوں کہ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے دلوں میں جستجو دیکھیں بھائی بیس سے تھیلا لے کے کن کا بھاگے ہوئے چلے آرہے اگر اپنا تھیلا ہے تو کوئی شکایت نہیں ہے اور آپ لوگ آرام سے بیٹھے رہیے چار مصرے نظر کرتا ہوں کہ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تنویر ہوتی ہے سبی مردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے دلائل جب یہ دیتے ہیں تو عقلِ زنگ رہتی ہیں ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے میک پر پورے وقار و اعتبار کے ساتھ فضیلت الشیخ جرجیس چترویدی حفیظ اللہ و تولہ آپ کے بیچے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره ہوا نعوذ باللہ من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مزللہ ومن يظللہ فلا حادی لہ و اشہدو اللہ لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا و اشہدو ان محمد عبدو و رسولو اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ وَخَيْرَ الْحَدِيَ حَدِيُ مُحَمَّدٍ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَوَّلُوا مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَتِ وَكُلَّ بِدَعَةٍ وَزَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بني آدم خزو زینتكم عند كل مسجد وَكُلُوا وَشَرَبُوا وَلَا تُصْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصُرِفِينَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدُرِي وَيَسِّرُ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي اسٹیج پر تشریف فرما آپ کے اس علاقے کے حیرن پور ہاتھ کاتھی اور اس کے اطراف و اقناف کے محقر علماء کرام پاکول و صاحب گنج اور اس کے اطراف و اقناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات ایک سائٹ میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین اسلامی خواتین پیاری ماں اور بہنوں ایک طویل عرصے کے بعد اس علاقے میں میری آمد ہو رہی ہے اور آپ کے اس علاقے کی معروف شخصیت جو ہمارے قدیم دوست بھی ہیں جناب مسلح الدین صاحب بار بار انہوں نے فون کیا اور کئی دنوں سے برابر کانٹیکٹ میں رہے اور جب تک یہ پیوگرام ستائیس فروری کا ان کو مل نہیں گیا تب تک انہوں نے مجھے چین کی سانس نہیں لینے دی کافی کوشش انہوں نے کی اور بہرحال ان کی کوشش ہے رنگ لائیں اور پیوگرام ان کو ملا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اس پیوگرام میں شرکت کر لیا کیونکہ ابھی کئی پیوگرام میں ہم جا نہیں سکے اکیس بائیس تیئیس چوبیس پچیس اور چھبیس یہ پیوگرام ہمارے بیہاری علاقے میں تھے کسی پیوگرام میں ہم نہیں جا سکے چھبیس کا پیوگرام بھی جامعہ سلفیہ کے مفتی صاحب نور الحدہ صاحب بچارے اپنے علاقے کے لیے لیے ہوئے تھے لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ میں ان کے جلسے میں بھی نہیں جا سکا جلدی جلدی کوٹ کی تاریخیں پڑھتی رہی لوگ ڈاؤن کے بعد تاریخیں تھوڑا جلدی جلدی مل رہی ہیں ہر دوسرے تیسرے دن اس لیے مجھے سب سے پہلے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے تو پریشانی تھی اور میں نہیں جا سکا یہ دو دن کا ٹائم مل گیا سٹرڈے کو یعنی کل اور پرسوں دو دن کوٹ بند تھی تو میں نے مسلح الدین صاحب سے کہا کہ آپ کے ہاں لگتا ہے کہ میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ پرہ لانن فانن میں نے جلدی سے ٹکٹ نکالا اور آج کل آپ جانتے ہیں ہندوستان میں ہر کام جگاڑ سے چلتا ہے ٹی ٹی سے سیٹنگ ویٹنگ کری ورنہ تو آج کل کنفرم ٹکٹ ہو تب ہی آپ جا سکتے ہیں فوراں ٹکٹ لیں گے تو ایلاو ہی نہیں ہے ایک نمبر بھی بیٹنگ رہ گیا ہے تو ٹرین میں نہیں بیٹنے دے رہے ہیں آج کل کرونا نے ایسا اپنا ماحول خراب کر کے رکھا ہے پورے ہندوستان کا کہ لگتا ہے کہ صرف ٹرینوں میں جو بیٹ کے سفر کر رہے ہیں انہی کو ہو سکتا اور جو بھاسڑوں میں اور جو چناؤں میں پرچار کر رہے ہیں ان کے لئے کرونا ہے ہی نہیں شاید ان سے بھاگتا ہے وہ صرف جلسوں میں ہوتا ہے یا مرکز میں نظام الدین میں مولانا صاحب صاحب کے مرکز میں ہوتا ہے اور جہاں نیتا لوگ پرچار کریں گے چاہے وہ لاہوں کی تعداد میں ہو وہاں کرونا نہیں ہوتا ہے کرونا مسجدوں میں ہوتا ہے کرونا ہسپیٹل میں ہوتا ہے کرونا ٹرینوں میں ہوتا ہے کرونا چناؤ پرچار میں نہیں ہوتا ہے تو ہم بھی اسی کے شکار ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کباریلا بہت دیر تک آپ بیٹھے ہیں تھوڑا اور بیٹھئے اور اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے جو باتیں کہی گئی ہیں اور کہی جا رہی ہیں اللہ کہنے والوں کو اور سننے والوں کو معامل کی پوری پوری توفیق ادا فرمائے ایک موضوع میں اٹھا رہا ہوں آج اس معاشرے کی اصلاح پر اس کی بہت ضرورت ہے ہر چیز میں ہم فضول خرچی دیکھ رہے ہیں فضول خرچی صرف یہی نہیں ہوتی ہے کہ شادیوں میں ہم دو سو اور تین سو آدمیوں کی بارات لے جائیں ترہ ترہ کے پکوان پکائیں باراتوں میں پیسہ خرچ کریں پٹاخوں میں پیسہ خرچ کریں صرف فضول خرچی یہی نہیں ہوتی ہے اگر آپ کے جلسے میں ایک یا دو مائک سے کام چل سکتا ہے پھر بھی آپ دس مائک لگاتے ہیں تو یہ بھی فضول خرچی میں شامل ہے آپ نے اگر دس مولانا کو اسٹیج پہ بلایا ہے اور دعوت دی ہے اور اس کے لیے دو تین یا دس میٹر کا اگر ایک اسٹیج سے کام چل سکتا ہے پھر بھی ہم پچاس میٹر کا اسٹیج اگر بنا کر تیار کر رہے ہیں تو یہ بھی فضول خرچی ہے گھر میں پانی کا گلاس موجود ہے اس کے باوجود ہم باہر سے دوسرے پلاسٹک کے گلاس خرید کے لائیں اور ایک بار اس میں پانی پی کر اس کو پھینک دیا جائے تو یہ بھی فضول خرچی ہے آپ کے گھر میں اگر آدھا کلو گوشت میں آپ کا اور آپ کا پورا گھر کھا سکتا ہے اور پھر بھی آپ چار اور پانچ کلو گوشت کا احتمام کریں اور جتنا کھا سکتے کھائیں اور بقیہ پھینک دیں تو یہ بھی فضول خرچی ہے فضول خرچی کا دائرہ صرف شادیوں تک محدود نہیں ہے بیڑی سگریٹ اور پان تمباغو تک محدود نہیں ہے فضول خرچی کا دائرہ بڑا وسیع ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا جب آپ سنیں گے تو تاجب کریں گے آپ کے پاس سو ہی روپے ہیں اور کوئی غریب آپ سے اگر امداد مانگنے لگا اور آپ اس کی مجبوری دیکھ رہے ہیں کہ واقعی پریشان ہیں اور آپ نے اپنی جیب سے سو روپے نکال کے اس کو دے دی یہ پورا کا پورا اور آپ کے پاس کچھ نہیں بچا تو یہ بھی صحیح نہیں ہے یہ بھی فضول خرچی میں شامل ہے دینی کام میں دے رہے ہیں آپ کسی غریب کو دے رہے ہیں آپ ایک مجبور آدمی کی مجبوری میں کام آ رہے ہیں لیکن آپ خود ننگے ہو رہے ہیں آپ خود دوسروں سے بھیک مانگنے کی کگار پہ آ گئے ہیں لیکن آپ کے پاس جو وہ دوسرے کو دے رہے ہیں شریعت اس سے بھی آپ کو روک رہی ہے ابھی ہم بخاری اور مسلم کی کتابوں کے اور حدیثوں کی کتابوں کے ابھی حوالے دیتے ہیں تھوڑا سا صبر کیجئے ہم دیکھیں آئیے پہلے قرآن کی دو تین آیتیں ہم سن لیتے ہیں جو فضول خرچی کے سلسلے میں اور اس کا ترجمہ اور اس کے بعد پھر واقعات کی طرف ہم آتے ہیں تاریخی تقریریں اتحاسی تقریریں آپ سن چکے ہیں اب کچھ باتیں قرآن و حدیث پر مبنی بھی سن لیجئے پہلی آیت وہ ہے جو میں نے خطبہ مسلونہ کے بعد پڑھی ہے اس آیت کے ایک لفظ کو پہلے غور سے سنیے یا بنی آدم خضو زینتک مندکل مسجد وکلو وشربو ولا تصرفو انہو لا يحب المصرفین قرآن کریم کیا ہے آئے آدم کے بیٹو آئے آدم کی اولاد آئے آدم کی سنتان جب بھی تم مسجد کے اندر جاؤ تو مسجد میں جاتے وقت تم زینت تختیار کر لیا کرو مکمل کپڑے پہن لیا کرو خوبصورت ڈریس پہن لیا کرو اچھی زینت تختیار کر لیا کرو وکلو وشربو اور اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے جو روزی دیا ہے کوئی ممانیت نہیں ہے تم اس میں سے جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ وشربو اور خوب پیو جو مشروب حلال ہیں تمہارے لیے جو پینے کی چیزیں حلال ہیں تمہارے لیے وہ خوب پیو جو چیزیں تمہارے لیے کھانے کی حلال کی گئی ہیں تم اس میں سے خوب کھاؤ بس ایک بات یاد رکھنا وَلَا تُصْرِفُ کھانے اور پینے کی چیزوں میں بھی حد سے تجاوز نہ کرنا اسراف نہ کرنا بیجا خرچ نہ کرنا فضول خرچی نہ کرنا حلال چیزیں کھانے کی اجازت ہے حلال چیزیں پینے کی اجازت ہے تمہاری سیٹنگ ابھی تک بن نہیں پا رہی بھائی یہ تو سبر والے لوگ ہیں جو سبر کر رہے ہیں ورنہ اتنے اتنے اونچے تم نے موبائل لگا رکھے جیسے لگ رہا کو تو مینار یہی ہے پہلے کہہ رہا اللہ کھاؤ اور پھر یہ کہہ رہا ہے پیو یعنی کھانے اور پینے کی چیزوں میں نہیں روک رہا ہے لیکن ادھر بھی ایک احتیاط برد کیا کہا گیا وَلَا تُصْرِفُ کھانے اور پینے کی چیز میں بھی فضول خرچی مت کرنا بیجا اسراف مت کرنا سیادہ حد سے تجاوز مت کرنا اور آگے ایک اصول بتا دیا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ بے شک یقیناً اللہ تعالی حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے گوشت کھانے سے نہیں روکا ہے کھاؤ لیکن اگر آدھا کلو میں کام چل رہا ہے تو ایک کلو کھا رہے ہو یا ایک کلو لا رہے ہو اور آدھا بیکار ہو رہا ہے یہ فضول خرچی میں شامل ہے آپ کو معلوم ہے کہ ایک گلاس دودھ ہم پی سکیں گے دو گلاس پی لیں گے تو میرا لیور میرا حازمہ خراب ہو جائے گا ہمیں موشن ہو جائیں گے لیکن پھر بھی چونکہ دوسرے کا ہے دوسرے کے یہاں کھانے کو مل رہا پینے کو مل رہا تو ایک گلاس پی لیے اور آدھا بھی لائیے وہ بھی پی گئے جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک گلاس ہی پی سکتے ہیں دوسرا گلاس ہمیں نقصان کر سکتا ہے آپ پی رہے ہیں یہ فضول خرچی میں شامل ہے اور اس کی دلیلیں ابھی میں دوں گا ابھی بہت اچھا لگ رہا بولانا صاحب اس میں بھی فضول خرچی ہے ہاں صحابہ اکرام ایسے ایسے آپ کو بلیں گے پورا کا پورا مال خرچ کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ کے رسول نے روک دیا نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے دین کے کام میں وہ مال خرچ کر رہے لیکن اللہ کے رسول ان کو دین کے کام میں بھی سارا کا سارا مال خرچ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں بس تھوڑا سا صبر کریے اور پھر دیکھئے جب دین کے کام میں آپ حد سے زیادہ تجاوز نہیں کر سکتے ہیں تو پھر سوچئے گا شادی میں بیعہ میں بیوڑی سگریڈ میں پانتنباکو میں شراب نوشی میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی میں ہم حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں باراتیوں کے لے جانے اور لانے اور لے جانے میں اور باراتیوں کو کھانا کھلانے میں ایک سے زیادہ کھانا پکوان بیس بیس آئٹم بنانے میں ہم کہاں خرچ کر سکتے ہیں جب دینی کام میں حد سے آگے بڑھنا جائز نہیں ہے ایک لیمٹ متین اس چیز کو یاد رکھئے گا یا بنی آدم پہلی چیز خضو زینتکم اندہ کل مسجدوں وکلو وشربو آئے آدم کے بیٹو آئے آدم کی زنطان جب تم مسجد میں جایا کرو تو زینت اتیار کر لیا کرو مکمل لباس پہ لیا کرو یہ آیت اس وقت نازل ہوتی ہے جب عارب کی اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ witnesses کے آنے سے پہلے دین ابراہیمی کے پیروکار دین ابراہیمی کے ماننے والے جب متعدد بیداتوں میں ملوض ہو جگے تھے اور نبی اکرم ﷺ کے نبی بننے سے پہلے دین ابراہیمی کے ماننے والے عرب کے لوگ جب خان قعبہ کا تواف کرتے تھے تو ان کے مرد تو کپڑے پہن کر تواف کرتے تھے لیکن عرب کی عورتیں خان قعبہ کا بالکل ننگی ہو کر برہنہ ہو کر تواف کرتی تھی ان کے جسم پیو پر کپڑے کا ایک بھی تار نہیں ہوا کرتا تھا کا ماں والدت و مہا جیسا کی ان کی ماں نے آج ہی ان کو اپنے پیڑ سے پیدا کیا جیسے وہ بچہ جو ماں کے پیڑ سے پیدا ہونے کے بعد برہنہ اور ننگا ہوتا ہے ایسے ہی عورتیں خانے کعبہ کا بلکل ننگی ہو کر برہنہ ہو کر تواف کرتی تھی عورتوں کو کپڑے پہن کر تواف کرنے کی اجازت نہیں تھی عرب کے اندر جب محمد رسول اللہ نبی بنا کر بھیجے گئے تو خانے کعبہ میں ان ننگی عورتوں کے ننگے تواف کرنے پر قرآن کریم یہ آیت نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اور اس بری رسم کو روکتا ہے اور پوری انسانیت کے لیے اور آدم کے ہر بیٹے کے لیے نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ آدم کے ہر ایک بیٹے کے لیے ساری انسانیت کے لیے قانون بنا دیتا ہے یا بنی آدم خضو زینتکم عند کل مسجد اے آدم کے بیٹو اے آدم کی اولاد جب بھی تم کسی اللہ کے گھر میں جاؤ مسجد میں جاؤ تو نہ کوئی مرد ننگا تواف کرے گا نہ کوئی عورت ننگی جائے گی سب کو حکم ہے اے آدم کی اولاد اولاد میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں جب بھی تم مسجدوں میں جایا کرو جب بھی تم اللہ کے گھر میں جایا کرو تو زینت اختیار کر لیا کرو مکمل کپڑا پہن لیا کرو مکمل لباس پہن لیا کرو لباس میں کنجوس ہی نہیں مکمل لباس پہنا کرو اور سنو ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس رزق میں سے تم خوب کھاؤ کھانے سے تمہیں کوئی نہیں روک رہا ہے اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں اس کو ظاہر بھی کرو کھاؤ بھی جو حلال چیزیں ہم نے اتاری ہیں اس میں سے پیو بھی کھاؤ بھی اور پیو بھی لیکن کھانے اور پینے کے اندر احتیاط رکھنا وَلَا تُصْرِفُوا قرآن کی ایک آیت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے آئیے ذرا دوسری آیت کی طرف آئیے پہلے میں دو تین آیتیں پڑھ دے رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بن جائے کہ فضول خرچی صرف وہی نہیں ہے جو ہم سوچے ہیں آئیے ایک دوسری چیز اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے قرآن میں حافظوں سے پوچھئے گا قرآن میں یہ آیت کہاں ہے وَآتِذَ الْقَرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ قرآن کی دوسری آیت پر ذرا نظر ڈالی اللہ نے یہاں پر بھی دو تین چیزیں بتائی وَآتِذَ الْقَرْبَ ہم نے تمہیں جو دولت دیئے ہم نے تمہیں جو مال دیا ہے تم اس مال کو اپنے قرآبت داروں پر خرچ کرو ان کا حق ادا کرو وَآتِذَ الْقَرْبَ حَقَّهُ اپنے قرآبت دار کا حق ادا کرو قرآبت داروں میں آپ کے رشتے داروں میں جو غریب ہیں ان کا خیال رکھو وَالْمِسْكِينَ ہم نے تمہیں جو مال دیا ہے اس میں مسکین کا بھی خیال رکھو جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ اب آ رہی ہے وَبْنَسْسَبِيلَ اور جو مسافریں پریشان حال ہیں ان کو لمبا چوڑا سفر کرنا ہے وہ گلتی سے یا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے فس گئے ہیں اور تمہارے درمیان آ گئے ہیں تم ان مسافروں کا بھی خیال رکھو کتنے لوگوں کا خیال رکھنے کے لئے کہا اللہ تعالی نے وَآَاتِزَلْقَرْبَحَقْتَو اپنے قرآبت دار رشتے داروں کا خیال رکھو جو غریب ہیں ان کا قدع کرو وَالْمِسْكِينَ مسکین کس کو کہتے ہیں جس کے پاس واقعی کچھ نہ ہو لیکن شرم کی وجہ سے وہ زبان نہیں کھول پا رہا ہے آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا پا رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ ضرورت مند ہے لیکن اس کی غیرت اس کو مجبور کر رہی ہے اور وہ بچارہ آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا پا رہا ہے یہ مسکین کہلاتا ہے ان مسکینوں کا بھی خیال رکھو جن کے بارے میں تم جانتے ہو کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے لیکن وہ اپنی زبان سے تم سے مانگ نہیں رہا ہے کہہ نہیں رہا ہے اس کی غیرت اس کی خودداری مجبور کر رہی ہے نہ مانگنے پر ان کو بھی ڈھونڈو اور تلاش کرو اپنے قرابت داروں کا رشتے داروں کا خیال رکھو ان کا حق ادا کرو مسکینوں کا حق ادا کرو وابن السبیل اور اپنے مسافروں کو بھی ڈھونڈو ان کا بھی حق ادا کرو لیکن جب ان کو خرچ کرو جب ان کو تم اللہ کی رحمیں دو جب فی سبیل اللہ ان کے درمیان تم کچھ چیزیں خرچ کرو تو اس بات کا خیال رکھنا وَلَا تُبَزِّرُو تَبْزِیرَا ان کو دیتے وقت بھی تم فضول خرچی مت کرنا وَلَا تُبَزِّرُو تَبْزِیرَا بہت زیادہ مال ان میں مطلع اٹھا دینا ایسا نہ کرنا مسکین کو تو تم امیر کر دو اپنی دولت سے لیکن پھر تمہیں بھیق مانگنے کی نوبت آ جائے اپنا ایک گھر ہے وہ کسی غریب کو دے دو اور خود سڑکوں پر بھیق مانگتے فیرو وَلَا تُبَزِّرُو تَبْزِیرَا جب تم ان لوگوں کہا قطع کرو تو یاد رکھنا اس میں بھی فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے اور ایک اصول یاد رکھنا اِنَّ الْمُبَزِّرِينَ کَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ فضول خرچی چاہے غلط کاموں میں ہو یا صحیح کاموں میں ہو فضول خرچی فضول خرچی ہے اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں غلط کاموں میں فضول خرچی تو سمجھ میں آ رہی ہے لیکن اچھے کاموں میں بھی فضول خرچی اس کو بنا کر رہا اللہ تعالیٰ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ابھی واقعات جب رکھیں گے آپ کے سامنے تو سب پورا نقشہ سامنے آ جائے گا وَلَا تُبَزِّرُوا تَبْزِیرَا فضول خرچی مت کرنا جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اس میں بھی فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے اِنَّ الْمُبَزِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں وَقَانَ الشَّيْطَانُوا اور شیطان لِرَبِّهِ قَفُورَةَ اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے جو شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہو وہ تمہارا شکر گزار کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہو وہ تمہارا محسن کیسے ہو سکتا ہے وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اس لیے یہ اصول بھی یاد رکھنا قرابت داروں کہا قدا کرنا مسکین کہا قدا کرنا مسافر کہا قدا کرنا لیکن ان کہا قدا کرتے ہوئے بھی فضول خرچی نہیں کرنا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اب ایک آیت اور پڑھنے جا رہا ہوں اس کو بھی آپ ذہن میں رکھئے یہ آیت آپ کے گھر پر خرچ کرنے کے لیے کہہ رہی ہے آپ کی بیوی پر آپ کے بچوں پر لیکن اس میں بھی کیا کہا جا رہا ہے والذین اذا انفقو لم يسرفو ولم یقترو وکان بین ذالک قواما یہ سور فرقان کی آیت ہے اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھئے وعباد الرحمن اللذین یمشون اور یہ اصاب دیان کرنے کی بات فرمایا والذین اذا انفقو لم يسرفو ولم یقترو وکان بین ذالک قواما آئے میرے بندوں آئے میرے بندوں جب تم اپنے بیوی پر اپنے بچوں پر اپنے گھر والوں پر خرچ کرو ہم نے تمہیں جو مال دیا ہے وہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو لیکن جب خرچ کرنے پہ آؤ جب اپنے بیوی بچوں پر مال خرچ کرنے کا نمبر آئے لم يسرفو بے جا خرچ نہیں کرنا ناجائز خرچ مت کرنا ضرورت سے زیادہ خرچ مت کرنا اسراف مت کرنا ولم یقترو اور بخیلی بھی مت کرنا ہاتھ روکنا بھی نہیں اب بچہ بیمار ہے ڈاکٹر نے ڈاکٹر اچھی دوا دیتا ہے یہ سو روپے کی دوا نہیں نہیں جائیں ہومیو پیتک والے سے لے لیکن دس روپے میں کم چل جائے گا یہ تو بکرہیت کا موقع ہے بچے بھی آپ کے نئے کپڑا پہننا چاہتے ہیں آپ کی بیوی بھی نئے کپڑا پہننا چاہ رہی ہے اور آپ کے پاس ہے تو آپ اپنی بیوی کو کپڑا دلائی جو خود پہنو وہ اپنی بیوی کو بھی پہناؤ اپنے بچوں کو بھی پہناؤ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی گنجائش ہے پانسو روپے کا کپڑا لانے کی لیکن آپ اپنی بیوی کی فرمائش کو پورا کرنے کے لیے اپنی گنجائش اور اپنی حد سے پار کر کے اس کو پندرہ سو روپے کا سوٹ دلانے چاہیے آپ کی حیثیت ہے پانسو روپے والا کپڑا پہننے کی لیکن چونکہ عید کا دن ہے ہمیں اپنے یار دوستوں میں اپنی شان و شوقت کو برقرار رہنا ہے اس لیے ہم اپنی حیثیت سے آگے بڑھ کے ہم دو ہزار کا سوٹ لا رہے ہیں اور ہم پہن رہے ہیں تو یہ نہیں کرنا حیثیت پانسو روپے کی ہے تو لاوت پچاس روپے والا کپڑا پہننے حیثیت ہے آپ کو ایک سو چالیس ساٹھ ستر اسی روپے کلو گوشت کھانے کی نہیں نہیں ساپ بڑھ فلو میں مرگا چل رہا ہے پچاس روپے ہم یہی لے لیتے ہیں اس سے بھی روکا نہ حد سے آگے بڑھنا ولم یخترو نہ بالکل تنگی کرنا نہ بالکل ہاتھ کو روک لینا نہ مٹھی بند کر لینا نہ بالکل کھول دینا نہ بالکل بند کرنا وکان بین ذالک قوامہ دونوں کی بیچ بیچ میں رہنا بیچ بیچ میں رہنا یہ قرآن کی تین آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں آئیے ان تینوں آیتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا